اسلام علیکم لیبن جو آپ لوگ کیسے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے اردو کے سبق نمبر چھے اچھی زمین خوش رہو کی تفہین کا پورشن کریں گے اس میں ہم سوال جواب کریں گے اس سے پہلے ہم اس سبق کے مقاصد بھی پڑھ چکے ہیں ہم نے اہم الفاظ بھی پڑھے اور اس کی پڑھائی بھی کی اور ہم نے اس کے انفاظ مہنی بھی لکھے اور یاد کی آج ہم اس سبق کے سوال جواب کریں گے سوال آپ کی کتاب پہ دیئے ہوئے ہیں یہ آپ کی کتاب پہ سوال ہے سوال نمبر 37 پہ اور ان کے جواب آپ کے ریسورس پیک پر دیئے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنا ریسورس پیک جو ہے وہ اوپن کریں جی بچو یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہے یہ سوال جو ہے وہ آپ کے سبق میں سے لیے گئے ہیں آپ خود بھی ان کے آنسر میں دے سکتے ہیں وہ ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ نے ان سوالوں کو لکھنا ہے اور جو آپ کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے عادل کی سائیکل کی خاص بات کیا تھی سائیکل کی خاص بات اس کا ہورن تھا سب بچے مل کر پلات میں کیا کر رہے تھے سب بچے مل کر پلات میں کھوڑے کو آگ لگا رہے تھے آگ لگانا اچھی بات ہے نہیں زمین کیوں رو رہی تھی کیونکہ زمین پر رہنے والے لوگ اسے گندہ کر رہے تھے جی اب ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر دار کھوڑے کو کیوں نہیں جلانا چاہیے کھوڑے کو جلانے سے زہیلہ دعوہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے جو ہمارے لئے نقصان دے ہوتا ہے درخت کیا کام کرتے ہیں درخت الودہ ہوا کو صاف کر کے تازہ ہوا فرہام کرتے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگانے چاہیے جی بچو یہ آپ کا آج کے تفہیم کا پورشن ہو گیا اب آپ لوگ اپنے گھر کے کام کی طرف آئیں جی یہ آپ کا آج کا گھر کا کام ہے سبق نمبر چھے اچھی زمین خوش رہو کے سوال جواب لکھیں اور یاد کریں آپ نے یہ سوال جواب لکھنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ کل ہم اس سبق کا کتاب کا کام کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ